بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو ایک چائے کی دعوت کا انتظار ہے طاقتور ترین شخصیت کی جانب سے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے فائنل فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو فارق کرنا ہے اور اب عمران خان کے دوست چہیتے صحافی حارون رشید نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے بڑا انکشاف کیا ہے کہ اگلے وزیر آزم کا نام تیہ ہو گیا ہے وہ کیا نام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چین سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کیجئے تاکہ دنیا میں کہیں بھی آپ آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے آپ باخبر رہیں جو کچھ حلچل ہو رہی ہے سیاسی دریچوں میں پردے کے پیچھے وہ اس سے آپ باخبر رہیں ساتھ ساتھ فیس بک پہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک پیج ہمارا لائک نہیں کیا فالو نہیں کیا تو اس کو لائک کر لیجئے فالو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر لیجئے تو دوستو معام اور اس بیان کے بعد جو حکومتی ایوان ہے عمران خان ہے وہاں پر حلچل ہو گئی ہے آپ کو میں نے اپنی پسلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ ہفتہ وار اجلاس ہوتے تھے ترجمانوں کے لیکن اب روز کی بنیاد پہ جی ہاں روز کی بنیاد پہ ترجمانوں کے اجلاس ہوتے ہیں وہاں پر بقاعدہ تیاری کی جاتی ہے پوائنٹرز بنایا جاتے ہیں اور حکومتی جو ترجمان ہے انہیں دی جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے پڑ جانا ہے ٹی وی چینلز پہ جا کے لیکن اب بلاول بٹو ز زرداری نے جو خطاب کر کے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے ان ہاؤس چینج کے حوالے سے اور وہ جو احتماد ان کے چہرے پر تھا بلاول بٹو کے اس سے صاف لگ رہا تھا کہ آصف علی زرداری جس مشن پر تھے جس فارمولے پر وہ کام کر رہے تھے اس پر شاید فائنل معاملات تیہ ہو گئے ہیں وہ کیا فارمولہ تھا پوری ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں لنک آ رہا ہوگا آپ یہاں پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ سمج جائیں گے کہ بلاول بٹو زرداری نے اب یہ بات کیوں کہی ہے ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ ہم اپنی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو جو ہمارے اتیادی ہیں گیارہ جماعتی یہ اتیاد ہے ان کو سمجھائیں گے کہ ان ہاؤس چینج کی جانب جانا چاہیے اور عمران خان اور عثمان بزدار کو فارق کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ بلاول بٹو زرداری نے ایک چائی کی دعوت کا بھی اشارہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ایک چائی کی دعوت جب ہوگی تو ہمارے جو ایک چ پسینے آئیں گے ان کی مراتی عمران خان کو جو پسینے آئیں گے وہ ہمارے پی ڈی ایم کے دس جلسوں سے بھی نہیں آئے ہوں گے اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا پی ڈی ایم کی تحریک کو یہ کہتی ہے حکومت کے ناکام ہو گئی فلاپ ہو گئی کچھ ہو نہیں رہا اب خاموشی ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا پی ڈی ایم کی تحریک میں اب خاموشی ہے تو یہ جو خاموشی ہے کسی بڑے طوفان کا پیش کھیما ہو سکتی ہے جس کا اشارہ بلاول بٹو زرداری نے دیا ہے کہ چائی کی دعوت ہو سکتی ہے آخر یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ بلاول بٹو زرداری صاحب چائی کی دعوت کا انتظار کر رہے ہیں اور حکومت کو عمران خان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر وہ چائی کی دعوت ہو گئی تو آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے اس سے پہلے کہ میں اس کا نام بتاؤں میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دیتا ہوں پھر اس کا نام بھی ریویل کریں گے آپ سمجھ بھی جائیں گے نیچے آپ کومنٹ کر کے مجھے بتا بھی سکتے ہیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں یہاں پر لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کیسز تھے جو چودری برادران کے تھے ڈاکو چودری پروے زلائی کے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جسے کہتے تھے عمران خان اس پر پوری میں نے ویڈیو بتائی تھی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی یہاں لنک آ رہا ہوگا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں عمران خان نے کیا یہ کہ ان کے نیپ کیسز بند کر دی ہے پروے زلائی سے فون پر بات کی جن سے وہ ملنا پسند نہیں کرتے تھے ہاتھ مل کیا ان سے بات کی اور چودری پروے زلائی صاحب کو کہا کہ سینٹ کے معاملات آپ سنبھالیے کیونکہ ہم نے کوشش کر لی ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے اسمان بزدار کو بھی لگا دیا شہزاد اکبر کو بھی لگا دیا معاملات تیہ نہیں ہو رہے تو چودری برادران نے حامی بری اس شرط پہ کہ انہیں ایک سینٹ کی سیٹ ملے گی جو کہ حالانکہ اتنے نمبرز بھی نہیں ہیں پی ایم ایل کیوں کہ انہیں ایک سیٹ دینے کا وعدہ ہو گیا ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے چودری پرو عارتے عالی بھی ہم دے سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن ساتھ لڑیں گے تو یہ لولی پاپ دیا گیا ہے پروے زلائی صاحب کو لیکن چودری برادران منجے وے سیاستدان ہیں وہ عمران خان صاحب جب کرکٹ کھلتے تھے یہ لوگ سیاست کرتے تھے تو ان کو معلوم ہے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے عمران خان صاحب کا انہوں نے لولی پاپ ابھی لے تو لیا ہے لیکن انہیں معلوم ہے کہ ایسا ہوگا نہیں کہ انہیں پنجاب کا وزیرالہ بنایا جائے گا لہٰذا چودری برادران کی سٹرٹ نوش فرمائی جائے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ یا عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ تو بلاول بٹو زرداری کا جو اشارہ تھا وہ تھا چودری برادران کی جانب کہ ان کے ساتھ جب ہم چائی کی پیالی پییں گے چائی پر ملیں گے تو جو ہمارے دس جلسے ہوئے ہیں اس سے زیادہ پسینہ عمران خان کو آئے گا اور ان کی ٹانگیں بھی کانپیں گی تو چودری برادران کے لیے ون ون سیچویشن ہوگی کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھ ہم پنجاب کی وزارت اعلیٰ آپ کو دیں گے تو چودری برادران پنجاب کی وزارت اعلیٰ ڈیمانڈ کریں گے اور وہاں پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہوں گی وہ انہیں کچھ آفر کریں گی کہ وہ حکومتی تیادزے باہر آ جائیں تو لہٰذا اب عمران خان پوری طرح گرے ہوئے ہیں پوری طرح خوف زدہ ہیں کیونکہ اداروں نے بھی ان پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے وہ ادارے انہیں کہتے ہیں کہ بھائی اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اب خود چلنا س کو تو عمران خان انہیں جواب دیتے ہیں میرے تو پاؤں ہی نہیں ہیں میرے تو پاؤں اور ہاتھ پورا جسم آپ ہی تھے اب میں کیسے چلوں گا تو یہ مشکلات ہیں اس حکومت کے لیے اس سے پرفارم نہیں اورا کارکردگی نہیں اوری لیکن جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے اب پی ڈیم کی جماعتیں بھی انتظار کر رہی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں دیکھا جائے کہ اداروں کا کیا کردار ہوتا ہے اگر سینٹ کے انتخابات میں پی ڈیم کو لگا کہ اداروں کا کردار نہیں ہے تو پھر حکومت کو ان ہاؤس چینج کے لئے بھی آگے بڑھا جائے گا اس کے حوالے سے بھی کام کیا جائے گا اور اگر لانگ مارچ کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی کیا جائے گا لیکن اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو توقعات ہیں جو امیدیں ہیں وہ ہیں سینٹ کے انتخابات اور اداروں کا کردار اگر اس میں ادارے کردار ادا نہیں کرتے تو چائے کی پیالی بھی پی جائے گی اور چائے کی دعوت بھی لی جائے گی ساتھ ساتھ نواز شریف اور مولانا فضل ریمانے ان کے کچھ تحفظات ہیں انہاوس چینج کے حوالے سے اور وہ وہی تحفظات ہیں جو میں نے ذکر کیا اداروں کے کردار کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب صادق سنجرانی کے حوالے سے نو کانفیڈنس موشن آنے آنے لگی تھی تو مرہوم حاصل بزنجو صاحب سے ایک رپورٹر نے پوچھا تھا اس سینٹ کے اندر جب وہ جا رہے تھے کہ جی آپ کے تو لوگ پہلے کھڑے ہوئے تو تھے بیٹھے تو پھر تھے نہیں تو انہوں نے ایک جو خفیہ ایجنسی کے سربراہ ہے ان کا نام لیا تھا کہ یہ ان کے لوگ تھے تو اب یہ مولانا فضل ایمان اور نواز شریف صاحب دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہوتا ہے اور سینٹ کے انتخابات جس طرح جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ چاری ہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں عمران خان بہت پریشان ہے عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے ادارے اب کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ڈیریکٹلی لیکن انڈیریکٹلی کردار ادا کر رہے ہیں اس کا انکشاف کیا ہے منجیوے صحافی بہت زیرک بہت پرانے صحافی ہیں استادوں کے استاد ہیں اور عمران خان صاحب کے ایک وقت میں وہ مشیر رہے ہیں گائیڈ رہے ہیں اور عمران خان صاحب ان کی بہت عزت کرتے ہیں تو اب حارون رشید صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے یہ دعویٰ کیا ہے جو نائنٹی ٹو چینل پہ وہ شو کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عرب ممالک ہیں اور انٹرنیشنل طاقتیں وہ یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں رہنے دینا کیونکہ عمران خان کی جو پچھلے دھائی سال کی پرفارمنس ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان شاید سیکیورٹی رسک نہ بن جائے یا اتنے معاملات معیشت کے خراب نہ ہو جائیں کہ یہاں پر عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے اور ایک سیویل وار ہو جائے معاملات ہاتھ سے نکل جائے تو ان کے مطابق اب اس کا متبادل ڈھون لیا گیا ہے اور جو طاقتور ہلکیں انہیں پیغام بھی پہنچا دیا گیا ہے اور وہ جو طاقتور ہلکوں کو پیغام پہنچایا گیا ہے جس نام کا اس کا نام ہے عبداللہ حارون عبداللہ حارون پچھلی حکومتوں میں مستقل مندوب رہے ہیں اقوام متحدہ میں اور وہ بہت سیزن جو ہے وہ بیروکریٹ ہیں ڈپلومیٹ ہیں اور سیاست وغیرہ اور جن کے جو تعلقات ہیں سیاسی ہلکوں میں وہ بہت گیرے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور جو سیاسی ہلکیں ان کے ساتھ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ عبداللہ حارون بائی ہیں ڈان جو اخبار ہے ڈان جینل ہے پورا ڈان گروپ ہے ان کے جو روح رواں ہیں حمید حارون ان کے وہ بائی ہیں ڈان لیک آپ کو یاد آگیا ہوگا تو عبداللہ حارون کا نام لیا ہے اب حارون رشید نے عمران خان کے جو خیر خواہ ہیں عمران خان کے دوست ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عبداللہ حارون کو وزیر آزم بنایا جا سکتا ہے عمران خان کو ہٹا کر لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ادم اعتماد کی تحریک آتی ہے انہاوس چینج کے حوالے سے تو اپوزیشن کی جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا عمران خان کا کوئی متبادل لائے جاتا ہے تحریک انصاف سے یا پھر یہ جو انہاوس چینج کی سٹریٹیجی ہوگی یہ بھی ناکام ہو جاتی ہے آنے والے دن اس حوالے سے بہت اہم ہوں گے بہت دلچسپ ہوں گے سینٹ کے الیکشن بہت اہم ہوں گے بہت دلچسپ ہوں گے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں کس جانب یہ معاملات بڑھتے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹفیکیشن آپ کے پاس آ جائے آپ باخبر رہے ہیں ساتھ ساتھ فیس بک پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو لائک کیجئے فالو کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا پاکستان زندہ باد